اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج لے کر آئی ہوں پوٹیٹو گلوچی کی ریسیپی جو بہت ہی ایزی ان سیمپل ہے دیکھنے میں بھی بہت اپیلنگ ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے تو آئیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو یہاں پر میں نے آلو کو پہلے سے ہی وائل کر کے رکھا ہوا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 کپ پوٹیٹو سٹارٹ یا پھر کون فلار یہاں پر مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ پوٹیٹوز کو میں نے پہلے میش کرنا تھا اس کے بعد کون فلار ایڈ کرنا تھا میں نے بعد میں میش کیے تھے تو مجھے کافی پرابلم ہوئی تھی آپ جب بناائیں تو آپ پہلے پوٹیٹوز کو میش کر دیجئے گا اچھی طرح سے اس کے بعد کون فلار یا پھر پوٹیٹو سٹارٹ ایڈ کیجئے گا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً 100 ایمل وارٹر اور اب ہم اس کی اچھی سی سوٹ ڈو تیار کر لیں گے تو ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اتنی سوٹ ہونے چاہیے اور اس کو ٹیبل سپون کے حساب سے میں بناوں گی تاکہ سائز ہمارے ایکول رہیں اگر ڈو آپ کو سٹکی فیل ہو رہی ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو گریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم کباب کی طرح اس کو شیپ دے دیں گے اور کسی بھی بوٹل سے ہم اس کا ڈیزائن کریئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں مشروب کسی شیپ آگئی ہے اس کی اور تمام مشروب ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے تو تمام گنوچی بن کے تیار ہو گئی ہیں تو آئیے ہم اس کو بوائل وارٹر میں ڈالتے ہیں یہاں پر میں نے پانی پہلے سے ہی بوائل کرنے رکھ گیا تھا اس میں کوئی سالٹ وغیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا یہ کافی دیر سے بوائل ہو رہا تھا اس وجہ سے اس کا کلر سوڑا سا ایسا ہو گیا ہے اس میں ہم تمام گنوچی ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے صرف ٹو منٹس تک کے لئے کوپ کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے تو یہ خود ہی اوپر فلوٹ کرنے لگیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے نکالیں گے اور بلکل چلڈ وارٹر کے اندر ہم اس کو ٹپ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ زیادہ ٹوٹیں گے نہیں یہ تھوڑے سے سوفٹ بنتے ہیں اب اس کو تقریباً ففٹین میرٹس کے لئے ہم اسی پانی میں رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے تو آئیے اب ہم اس کی ڈریسنگ تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے وان فورت کپ آئیل اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کرشٹ کیا ہوا گارلک اچھے طرح سے اس کو براؤن کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ جلے نہ ہیے اسٹوف بلکل سلو کر دی ہے میں نے یہاں پر اب اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کیچپ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں ہم شابل کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو گنوچیز میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے چکن کیوب یا پھر چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا تھا یہ اس کے بغیر ہی بہت اچھی بنی تھی آپ چاہیں تو بہت ساری ویریوشن بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹومیٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو سیزنگ پسند ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو تیار ہے ہماری مزدار سے ریسپی آپ اس ریسپی کو ٹرائر ضرور کیجئے گا آپ نے آج تک جتنے بھی پاسٹا کھائے ہوں گے ان سب سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اسے ٹرائر کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ